مہنگائی کی تو لاہور میں پیٹرول کی قیمت میں کمی کے باوجود بھی مہنگائی کا جن قابو نہ سکا پیاس کی ڈبل سنچری، ٹیماتر 160، آلو 100، لیسن سات سو دس روپے کلو فروخت کیا جا رہا ہے چینی گھی، آٹا دالیں اور دیگر اشیاء کو رنوش کی قیمتوں کی بھی اونچی اڑان جاری ہے لاہور سے دیکھئے سید اباس حیدر کی رپورٹ لاہور میں پیٹرولیوں مسنوات کی قیمتوں میں کمی کے باوجود مہنگائی نے طول پکڑ لیا غریب صرف ریٹ پوچھنے تک محدود ہو گئے ٹوماتر 160، آلو 100، لیسن سات سو دس، پیاس کی ڈبل سنچری مکمل، مٹر 230 روپے، شملہ مرچ 300 روپے کلو فروخت کی جا رہی ہے پھل بھی عام آدمی کی قوت خرید سے باہر ہو گئے ہیں انگور 6 سے 700، انار 3 سے 400 جبکہ سیب 250 سے 350 روپے فی کلو گرام تک فروخت کی جا رہے ہیں دوسری جانب دالیں چیکن اور دیگر اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کی اونچی اڑان جاری ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ اب تو دو وقت کی روٹی کھانا بھی محال ہے اگر پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو تو مہنگائی فوری طور پر بڑھ جاتی ہے لیکن اگر پیٹرول کی قیمت کم ہو تو مہنگائی جوں کی طور رہتی ہے گریب آدمی جائے تو جائے کہاں کوئی فرق نہیں پرسا جو ایک مرتبہ چیز کا ریٹ دام جو اوپر چالتا نا وہ نیچے میں نہیں دیکھا کہ نیچے آتا ہو پیٹرول تھوڑا کم ہوا ہے لیکن جو ریٹس تھے سبزیوں کے اور فروٹ کے وہ وہی ہیں جو ریٹ ایک دفعہ اوپر چلے جاتے ہیں یہ تو ایسا کوئی نظام ہونا چاہیے ریشو ہونا چاہیے کہ جس طرح یہ پیٹرول زیادہ یہ قیمتیں زیادہ کرتے ہیں پیٹرول کم اس کے حساب سے حکومت کی طرح سے کوئی کام ہونا چاہیے کہ ریٹ نکلنے چاہیے ریٹ لسٹ آنے چاہیے کہ چیزیں ہی واپس آئے اپنے چیزیں کمی ہیں وہ چہریوں کا مزید کہنا تھا کہ حکومت مہنگائی کے حقیقی عداد و شمار پیش نہیں کر رہی چہریوں کا یہ کہنا ہے کہ پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو مہنگائی فوراں بڑھ جاتی ہے اور پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے ساتھ ہی مہنگائی میں کمی نہیں ہوتی اس لیے حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ پیٹرولی مصنوعات کے قیمتوں میں اضافے کے وقت اس چیز کو مدد نظر رکھے کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنا بعد میں زیادہ مشکل ہو جاتا ہے مہنگائی